آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابل فضل بی بی جناب ام ابنین سلام علیہ علیہ کی سرکار بے کسپناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرے صلوات نظر فرما دیں فاتحہ لعول لا قوة اللہ باللہ علیہ العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ و اسمیع العلی العظیم من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و اسمیع العظیم حدانا لہذا و ما کنا لنا تدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد و اعلباته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین الذین ذہب اللہ عنهم الرجسا والطاہرهم تطهیرا اللہ و لعنت اللہ و لعنت اللہ علی اعدائیہم و قتلتہم و غاصب حقوقہم و منکری فضائلہم و مسائبہم و شجاعتہم و طہارتہم وَسَّخَاوَتِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَبِلَایَتِهِمْ وَعَزَمَتِهِمْ وَعَتَشِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا آزَا إِلَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد وفقد قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ سَلَوَاتِ بَعْدَهِمْ وَعَالَهُ بزرگانِ مذہب و ملت برادرانِ ایمانی کرم ہے حضراتِ چہاردہ معصومین علیہ السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادیِ کونین بنتِ جنابِ رسول السقلین مادرِ حسنین صدیقہ تاہرہ رازیہ مرضیہ بطول عزرہ حورِ انسیہ جنابِ فاطمِ زہرہ سلام اللہ بی بی سلام علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتبِ تقدیر نے ہماری کتابِ تقدیر کے صفحات پر یا اہلِ بیت کی خوشی لکھی یا اہلِ بیت کے غم لکھے یہی وجہ ہے کہ چودہ صدیوں کا سفر تئے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بیرا ہوئی نہ گمرا ہوئی وجہ یہ ہے کہ بیراہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے یا بے پناہ خوشی مل جائے تو انسان گمراہ ہوتا ہے یا غیر معمولی غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں مگر جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہلِ بیعت کی خوشی نے سہارا دے دیا اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غمِ کربلا نے بڑھ کے بازوںوں کو تھام لیا اس طرح ہم سراتِ اعتدال پہ مہوے سفر رہے نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں نہ کل گمراہ ہوں گے اس لیے بھی کہ گمراہ ہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لا وارثوں اور جن کا وارث و مالک بردہ غیب میں موجود ہوں حضرت کی خوشنودی کے لیے ملجل کے بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے یا علیہ شاہ مردہ شہریزدہ قومت فرمائے دیگار لا پتا اللہ لیلہ سیف اللہ سلفقار نہ رہے ہیدر نوائے بوساراست اگر چیز حلقے فلالو کمبرست اللہم صلی علیہ مجھ سے پہلے برادر بزرگ سرکار میسم الویان عالی جناب مولانا میسم زہدی صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرما چکے میرے بعد سرکار خطیب انقلاب مولانا عباس شاہد نقوی صاحب قبلہ اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مسائب محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے میں بس درمیان میں اس وجہ سے حاضر ہوا ہوں کہ دونوں عظیم ذاکروں سے آپ کا ذہنی اتصال ورقرار ہو جائے چند لمحوں کی ذہمت ہے مگر توجہ شرط ہے یاد رہے اخلاق کوئی چیز ہوتی ہے اخلاق کوئی چیز ہوتی ہے اخلاقیات کا مکمل باب ہے اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اخلاق کا درس دیتا ہے کیسا اخلاق کسی کا دل نہ دکھاؤ ہائے سبحان اللہ کسی کے دل پر چوٹ نہ لگاؤ کسی کو ستاؤ نہیں کسی کو حیران نہ کرو کسی کے دل میں کھٹکتا وقت کانٹا نہ چھوڑ دو اس کا مطلب اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی کا دل نہ توڑو ہم بھی یہی سبق پڑھ رہے تھے آپ بھی یہی سبق پڑھ رہے ہیں مگر جب یہ آیت دیکھی تو کچھ عجیب منظر نظر آیا یہ جب آیت دیکھی تو کچھ عجیب منظر نظر آیا ایک طرف یہ ہے کہ دل توڑو نہیں جوڑو ستاؤ نہیں مشکلیں دور کرو دوسری طرف جب یہ آیت اندینہ اندلہ الاسلام دیکھی تو اس آیت کا منظر ہی عجیب ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو بس اسلام میں لکھنو سے چلا جولی آیا جیسے ہی بیٹھا آپ حضرات محبت کرنے والے ہمارے پاس آئے موسم بدل لہا ہے کوئی کوڑنٹ لے آیا کوئی چائے لے آیا کوئی کافی لے آیا سب نے میس پہ سامنے رکھ دیا میں نے کورڈنگ بھی دیکھی میں نے چائے بھی دیکھی میں نے کافی بھی دیکھی یہ کہہ کہ چائے اٹھا لی مجھے تو بس چائے پسند ہے آئے 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 مجھے تو بس چائے پسند ہے میں مولا کا ادنا سا ذاکر ہوں آپ کا مہمان ہوں آپ اس حیثیت سے بھلے ہی میری یہ بات برداشت کرنے مگر دل پر چوٹ ضرور لگے گی صاحب کہنے کو ذاکر ہیں کہنے کو مولی صاحب ہیں مگر یہ انداز گفتگو بھی نہیں پتا ہے انہیں اظہار خواہش کا بھی پتا نہیں ہے تو میں نے کیا بری بات کہہ دی ارے یہی تو کہا مجھے چائے پسند ہے انہیں کا پسند تھی تو اٹھا کے پی لیتے کہنے کی کیا ضرورت تھی آئے 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 پسند تھی تو اٹھاتے پی لیتے کہنے کی کیا ضرورت تھی مجھے چائے پسند ہے آزاد ہم دوستان ہے ہر کسی کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا حق ہے ہم نے پسند کا اظہار کر دیا تو کیا بڑی بات ہو گئی انہیں کا صاحب ہم جس تہذیب کے پروردہ ہیں اس میں اس طرح کا اظہار قابل قبول نہیں کیوں کہ اس وجہ سے کہ آپ نے تو کہہ دیا ہمیں بس چائے پسند ہے یہ جو کافی لایا تھا اس کا دل ٹوٹا کے نہیں ٹوٹا یہ جو کولڈ ڈینک لایا تھا اس کا دل ٹوٹا کے نہیں ٹوٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ بشریت کا تقاضہ یہ ہے کہ ایسی پسند کا اظہار نہ کرو جس سے کسی کا دل ٹوٹے خدا حسین کا باستہ ایسی پسند کا اظہار نہ کرو جس سے کسی کا دل ٹوٹے اب جب میں مکہ کا ماحول دیکھتا ہوں تو قدم قدم پہ دیل قدم قدم پہ مذہب قدم قدم پہ نظریے قدم قدم پہ مطاقبِ فکر بھائی جو پتھروں کو خدا مانتا ہے وہ اسے سجدہ کر رہا ہے جو پہالوں کو پوچھتا ہے وہ اسے سجدہ کر رہا ہے جو درختوں کے آگے سر جھگا رہا ہے وہ اسے سجدہ کر رہا ہے جو سورج کو پوچھتا ہے وہ اسے خدا مان رہا ہے تو قدم قدم پہ دین قدم قدم پہ مذہب قدم قدم پہ نظریے قدم قدم پہ عقائد اتنے ادیان کی بھیڑ میں اللہ کھل لم کھلا کہہ رہا ہے مجھے تو بس دین اسلام پسند ہے آئے 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 مجھے تو بس دین اسلام پسند ہے پرمردگار اسلام تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے جڑے ہوئے دلوں کو توڑتا تھوڑی ہے تو اگر تجھے دین اسلام پسند ہی ہے تو اپنے دل میں رکھ بات اعلان کیوں کر رہا ہے لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں گے لوگوں کے دل پارا پارا ہو جائیں گے اللہ کہے گا میں یہی تو قانون دینا چاہ رہا ہوں یاد رکھنا ہمیشہ حق کے اظہار میں کبھی باطل کے آزار کا خیال نہ کرنا اللہ اکبر سلامات بہجیں بابا حق کے اظہار میں کبھی باطل کے آزار کا خیال بابا 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 نہ کرنا مطلب کا مطلب یہ ہے ذہین مجموع ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سوئے تو کہو سویا اگر کوئی روئے تو کہو رویا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلامات بہجیں بابا بابا اللہ اکبر نعرحیدرین اللہ اللہ ساللہ سلامت باہجیں بابا آپ شئیup ماشاءاللہ بزرگ بھی ہیں نوجوان بھی ہیں اور علل خصوص ہمارے برادرانے روحانی اور ایمانی یہاں تشریف فرما ہیں یہاں اکثریت تو ہم سے بہتر بولنے والوں کی ہے خطبہ ہیں علماء ہیں الحمدللہ دانشوران ہیں اور ہمارے قبلہ و کعبہ مولانا مرزا ممتاز علی صاحب بھی تشریف فرما ہے آپ حضرات کی اجازت سے چند لمحے گفتگو ہے اجازت ہو تو بس یہاں سے مضمون کو آپ کی خدمت میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کروں اچھا دیکھئے اللہ کہہ رہا ہے ہمیں دین اسلام پسند ہے میں فرزندان توحید سے بیٹے اس کو وہاں سے ہٹا گئے سلوات پڑھے ہیں فضرات یا علی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین اسلام پسند ہیں میں وہ عمومی ترجمہ آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں جو عام طور سے دھورایا جاتا ہے مجھے دین اسلام پسند 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 ہے اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اتنے بڑے محترم مجھے سے دستہ دب جوڑ کے میری طرف دیکھئے پل کے انہیں جھپکنے پائیں دو پہ رہے غدیر کو یاد کیجئے اللہ اکبر بلکل غدیر کو یاد کیجئے ایک بند پڑھ دوں اگر اجازت ہو نعرے لگاؤ نوجوان بھائیو تو بند پڑھتا ہے شعورِ حسنِ طلب کو جگانا پڑھتا ہے شعورِ حسنِ طلب کو جگانا پڑھتا ہے شعورِ حسنِ طلب کو جگانا پڑھتا ہے فصیلِ دار پہ خود کو سجانا پڑھتا ہے فصیلِ دار پہ خود کو سجانا پڑھتا ہے لہو جگر کا سنہ کو پلانا پڑھتا ہے آپ کی تاریخ پڑھ رہا ہوں لہو جگر کا سنہ کو پلانا پڑھتا ہے ارے کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑھتا ہے آئے 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 کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑھتا ہے یاد رہے گوہر یہ کاسہِ کمزات میں نہیں ملتا علی کا عشق ہے خیرات میں نے شعورِ حسنِ طلب کو جگانا پڑتا ہے فصیلِ دار پر خود کو سجانا پڑتا ہے لہو جگر کا سنہ کو پلانا پڑتا ہے کبھی کبھی تو بھرا دھر لٹانا پڑتا ہے گوھر یہ کاساِ کمزات میں نہیں ملتا علی کا عشق ہے خیرات میں نہیں ملتا امیرِ خم کی ریایہ بلائی جائے گی بڑی ہی دھوم سے محفل سجائی جائے گی منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی علی کے نام پہ جنت لٹائی جائے جسے علی کے نام پہ جنت چاہیے ہو بھیج چاہیے ہو ہاتھوں کو بلنگ کرے علی کے نام پہ جنت جس جس کا دل پائے علی کی آہت پہ گھڑکنے کا آدھی ہو اس اس کے لیے بیت پڑھا ہوں علی کے نام پہ جنت لٹائی جائے گی یاد رہیں چمن چمن سر محشر کلی کلی ہوگا چمن چمن سر محشر کلی کلی ہوگا قسم خدا کی وہاں بھی آلے آدھ اللہ علی مولا ایدانی اللہ علی مولا علی مولا ھریک مزان میں تولا علی مولا علی مولا ھریک مزان میں تولا علی کی بادشاہی ہے علی مولا علی کی بادشاہی ہے سبحان اللہ علی اسم الہی ہے علی مولا ہر ایک میزان میں دولا علی مولا سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا اے علی کی بادشاہی آسمان ہو یا سمی ہے علی اسم الہی مصطفیٰ کا جانشی دوسرا حیدر نہیں ہے دوسرا غازی نہیں یا علی کہہ کر سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا حیدری حیدری سلام اللہ وزل علی چمن چمن سر محشر کلی کلی ہوگا قسم خدا کی وہاں بھی بنی ہے عشق جناب امیر میں پھر بھی اوفو بنی ہے عشق جناب امیر میں پھر بھی دھلی ہے مرضی ہے رب قدیر میں پھر بھی ملی ہے اہل ویلا کے خمیر میں پھر بھی اسے رسول نے پی ہے غدیر میں آخری سفتہ کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنے کی گزارش اسے رسول نے پی ہے غدیر میں پھر بھی ارے اداس اداس ہیں نظریں کھٹک رہی ہے شراب اس صحابیوں کے گلے میں آتاک رہے امیر میں پھر بھی کہنے والوں میں کہ گیا زیادہ سے زیادہ دو تین پیڑی تک جاتا ہے اگر بہت اڑکے گیا تم اپنی عقل کے پیمانے پر قامت فضیلت علی ناپ ہوگے جانتے ہو کون ہے قبلہ مولانا کر رہا ہے رہیدر صاحب کا حکم ہے بچپن میں یہ القاب میں نے اپنے آقا کے یاد کیے تھے مسلسل حکم دے رہے ہیں سرف نظر نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے آقا کے القاب ہیں دلوں کے دروازے کھلے ہیں نجف کی گلی سے گزرنے والی ہر ہوا آپ کے تنفس کی زامن ہے لہٰذا توجہ رہے دنیا سمجھے تو کہ آلی کہتے کسے ہیں یاد رہے یاد رہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جس کا نام سائیبان بن جائے اسے آلی کہتے ہیں ذرا بولیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جس کا نام سائیبان بن جائے اسے آلی کہتے ہیں پپڑائے وے ہوتوں پر جس کا نام کاؤسر کی نمی بن جائے پپڑائے وے ہوتوں پر جس کا نام کاؤسر کی نمی بن جائے اسے آلی کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی جس کا عشق زندہ کر دے آہا ہا 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 اسے آلی کہتے ہیں جانتے ہو آلی کون ہے گھٹن کے ماحول میں ہواوں کا چلانے والا آلی ہے حبز کے ماحول میں ہواوں کو رمہ دمہ کرنے والا آلی ہے کون آلی وہی آلی جو اپنی خیرات سے کون ہے ان کی جھولیاں بھرتا ہے وہی آلی جو مشکلوں میں انبیاء کے کام آتا ہے وہی آلی جو وقت نظاہ ہمارے سامنے آتا ہے وہی آلی جو طربت کی تنہائی میں ہمارا مونی سو مددگار ہوتا ہے وہ آلی جو باب مدینہ العلم ہے عارف موازہ حرب السلم ہے عمود الاسلام ہے مرکز دائرہ منعقبِ عزام ہے وارثے میں ناو مکہ ہے صاحبِ زمزم و صفا ہے مصبا حدوجہ ہے منار الحدہ ہے حلالِ مشکلات ہے صاحبِ موجزات ہے مولاِ کائنات ہے فاتحِ خیبر ہے مالی کے تصنیم و کوثر ہے ساقیِ مہ خانہِ بیدت ہے کلی میں سنائے حکمت ہے گوھرِ درخشانِ بحرِ لا فتا ہے شمِ فانو سے حلاتا ہے سندی آفتہِ لا فتا ہے نیرِ تابا ہے برجِ انمہ ہے آئینہ دارِ جمالِ احمدِ مختار ہے صاحبِ ذلفقار ہے استادِ جبرائیل ہے مطاِ رزاِ ربِ جلیل ہے نکتِ بارِ گلشنِ خلیل ہے کلِ ایمان ہے کلمتِ الرحمان ہے محصرِ قرآن ہے سلطانِ انسوالجان ہے امام المتقین ہے یاسوب المسلمین ہے نفسِ سید المرسلین ہے قاتلِ ناکسین و مارقین ہے ولیِ ربُّ العالمین ہے خطیبِ ممبرِ سلونی عالمِ علمِ لدنی حاملِ منزلتِ حارونی شاہ سوارِ بدر و احد توافگاہِ اقل و خرب ممدوحِ لسانِ ربُّ السمد فاتحِ خندق و حنائن وسیعِ رسولِ السقلائن روحِ روانِ پائے کرتا تھی جب تک آخری فرد تک ہاتھ نہ بلند کر دے میرے آقا کے نام پر کلے جا آپ کی ہتھیلی پر رکھ دوں گا بابِ مدینہِ تُلحِلمِ علی عارفِ موازِ حربُ السلم علی عمودِ الاسلام علی مرکزِ دائرہِ منعقبِ عزام علی وارثِ مِنَا و مکہ علی صاحبِ زمزموں صفحہ علی مصبہ حدوجہ علی منار الحدہ علی حلالِ مشکلات علی صاحبِ موجزات علی صاحبِ موجزات علی فاتحِ خائبر علی مالی کے تصنیم و قوسر علی ساقیہ میں خانہِ بائدت علی کلیمِ سنہِ حکمت علی گوھرِ درقشانِ لاوطہ علی بہرِ لاوطہ علی سندی آفتہِ لاوطہ علی نیرِ تابہ علی برجہِ انمہ علی آئینہ دارِ جمالِ احمدِ مقتار علی صاحبِ زلفقار علی استادِ جبرائی علی مطاہِ رضاِ ربِ جلی علی گشنِ بہارِ نکھتِ خلی علی کلِ ایمان علی کلمت الرحمان علی مفسرِ قرآن علی سلطانِ انصبالجان علی امام المتقین علی یاسوب الدین علی نفسِ سید المرسلی علی قاتے نہ کسی نو مارقین علی ولیِ رب العالمین علی ولیِ رب العالمین ولیِ رب العالمین ولیِ رب العالمین فاتحِ خیبہ مالی کا تصنیم و کونسر ساقیہ میں خانہِ بائدت کلیمِ سنہِ حکمت گوھرِ درہِ بہرِ لاوطہ علی سندی آفتہِ لافتہ علی نیرِ تابہ علی برجِ انمہ علی آئینہ دارِ جمالِ احمدِ مختار علی صاحبِ ذلفقار علی استادِ جبرائیل علی مطاِ رضاِ ربِ جلیل علی نکھتِ بہارِ گلشنِ خلیل علی آخری سب تک کے لیے جتنی طاقت بادشاہِ نجب کے عشق میں میرے کلیجے میں بچی بھی ہے ان فقرات کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ بازار میں پھرنے والی ماں کی بد کردار اولادیں یہ کیا سمجھیں گی کہ میرا مولا علی کا ہے آو سنو علی کون ہے علی اسے کہتے ہیں جو تور پہ پہنچا تو نور بنا کوئے ابو خویس پہ پہنچا تو زیا بنا کوئے زیتون پہ پہنچا تو مسیحہ بنا آخری پر تک کے لیے آخری جملہ یہ وہی علی ہے جو عرش منیر پہ پہنچا تو عالا بنا منبر غدیر پہ پہنچا اللہ why اے 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 پہنچا محمدی ناری صلوات محمدی ناری صلوات اب جس کا مولا ایسا اس کے چاہنے والے کوئی ہلکے پھلکے ہوں گے فخر ہے ہمیں اس بات پر مولانا صاحب فقرہ کہنے جا رہا ہوں مجھے اپنے روحانی بھائیوں سے داد چاہیے اس وقت پر الحمدللہ ہم نے اسے چاہا جس کا نام تنہائی سے لے کے بھیڑ تک ہمیں شرمندانی کرتا ارے کسی سے ہارا ہو تو شرمندہ ہو کہیں سے بھاگا ہو ہمیں شرمندانی کرتا یہ سمجھنے کے لیے کول ہے بیگانہ یہاں نارے حالی سب ملکے لگا جو جو بھی نارا لگائے گا وہ شاہ نجف کی زیارت کے لیے جائے گا جو بھی نارے حالی جو بھی نارے حالی قبلہ بات کو تمام کر رہا ہوں یہ مو بولی ماہوں کی اولانی کوئی بات نہیں کوئی بات ہے تو نکل گئی مجھ سے کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے جب اے سالی ہو کیا کہنا دیکھیں اللہم صلح علیہ نارے حالی جب ایسا خون ہو تو پھر میدان میں تیرہ برس کے سن میں جب شجاعت دشمن سے کلام کرتی ہے جواب بھئی ایک فقراز کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک عزتدار انسان کے لیے سب سے بڑے درد کا پہلو یہ ہے کہ وہ کسی کمین سے اسے بات کرنا پڑے اس خانوادے کے لیے ایک یہ بھی درد کا پہلو ہے کہ انہیں ان سے بات کرنا پڑ لئی تھی جو اس قابل ہی نہ تھے کہ انہیں مو لگایا جائے مگر تحفظ دین کے لیے جناب قاسم نے بات کو سمیٹ رہا ہوں جناب قاسم تشریف لائے میدان میں ایک بند پتہ نہیں کیوں ذہن میں آگیا ہے آئے فوجوں کے پھیلاؤ کو دیکھا فوجوں کے پھیلاؤ کو دیکھا حالانکہ یہ رائی کے دانوں سے زیادہ نہیں ہے ایک مالکِ اشتر کافی ہے لیکن دیکھا دیکھنے کے بعد فرمایا سنو فوجِ کثیر دیکھ کے اترہ رہے ہو تم آخری آخری فرطک کے لیے فوجِ کثیر دیکھ کے اترہ رہے ہو تم فوجِ کثیر دیکھ کے اترہ رہے ہو تم ارے ہندہ کی لئے میں بدرو احدگا رہے ہو تم آئے ہاں 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 فوجِ کثیر دیکھ کے اترہ رہے ہو تم ہندہ کی لئے میں بدرو احدگا رہے ہو تم ہندہ کی لئے میں بدرو احدگا رہے ہو تم بغزِ ابو تراب میں بل کھا رہے ہو تم بغزِ ابو تراب میں بل کھا رہے ہو تم ارے خاموش ہیں تو موپا چڑھے آ رہے ہو تم آئے 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 سنیے جا شہزادہ کیا کہہ رہا ہے خاموش ہیں تم موپا چڑھے آ رہے ہو تم سنو تکڑوں میں بات دیں گے لبوں کی کمان کو اور گدی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبا آخری بات گسلگو تمام اللہ کہہ رہا ہے ہمیں پڑھنا کچھ اور تھا قبلہ کا حکم ہو گیا بہرحال آخری بات دین بائی زبا بات تمام ہے پانچ سے سات منٹ کے اندر گفت کو سمیٹ لی تاکہ آپ سکون سے اپنے معزز خطیب مقبول بارگاہ آل محمد سرکار خطیب انقلاب کو آپ سمات فرما سکیں میں بھی یہی چاہوں گا کہ میں بھی سنو بی بی آپ سب کو جزا دیں کیا کہا اللہ نے ہمیں دین پسند دیکھئے عجیب بات ہے اللہ کہہ رہا ہے مجھے پسند ہے میں اب علماء سے توجہ چاہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے قبلہ مجھے پسند ہے بھئی وہ بینی آزے کائنات ہے اس کا پسند سے کیا رب ہے اچھا پسند ہی کرنا تھی اسے کوئی چیز تو انسانوں میں بڑے حسین لوگ بنائے انظار بھائی ایک سے ایک حسین لوگوں کو اس نے بنایا خلق کی کسی کے کائنات میں جانے کتنی حسین اشیاء اس نے بنا دی مگر یہ نہیں کہا کہ یہ پسند یہ پسند یہ پسند یہ پسند بہت سے پاکستان ہیں جو اندر سے نجیس ہیں مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے مگر ان کے لئے مجھے پپنوائی یہ پسند ہے یہ پسند ہے یہ پسند ہے جنت بنائی نہیں کہا کوسر بنایا نہیں کہا ہوریں بنائی نہیں کہا غلمان بنائے نہیں کہا زمین بنائی نہیں کہا آسمان بنایا نہیں کہا کونائیں کائنات بنا ڈالی کونائین بنا دیئے یہ نہیں کہا یہ پسند یہ پسند یہ پسند یہ پسند ارے جس کشمیر کے حسن کو مسلمان جھوم جھوم کے تقریروں میں بیان کرتا ہے اس کشمیر کے لیے بھی نہیں کہا کہ یہ پسند کہا تو کس کے لیے کہا اسلام کے لیے کہہ رہا ہمیں دین پسند ہے کونین بنانے کے بعد اگر وہ بینیاز کون و مکان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دین پسند تو اس کا مطلب دین کچھ تو ہے مولا حسین کا واسطہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں دین کچھ تو ہے جسے وہ پسند کر رہا ہے جو نہ خواہش رکھے نہ تمناہ رکھے نہ جذبہ رکھے وہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند تو یہ دین کچھ تو ہے جسے وہ پسند کر رہا ہے تو یہ دین کیا ہے کوئی تصویر ہے کوئی ملک ہے کوئی کائنات ہے کوئی خطہ ہے کیا ہے یہ دین کس سے پوچھیں کہوں بتائے کہ دین کیا ہے جسے اللہ پسند کر رہا ہے آئیے علماء سے پوچھتے ہیں بڑے علماء سے آئے 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 ان سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاتھ و الحمدللہ جو علماء ہوتے ہیں خدا انہیں سلامت رکھے میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں بڑے بڑے ان سے پوچھتے ہیں بھائیے دین کیا ہے جسے اللہ پسند کر رہا ہے دین کیا ہے جسے اللہ پسند کر رہا ہے ان کا سنیے اگر یہ جاننا ہے کسی ایسے سے پوچھئے جس کی سممہ نے آخری صف تک کے لیے بات تمام ہو گئی ایسے سے پوچھئے جس کی سممہ نے میں نے کہا ایسا کون ہے آپ ہی بتا دیجئے کہ ایک ہی نام ہے کون کسرکار خاجہ معین الدین چشتی عجمیری وہ بتائیں گے وہ جو کہیں گے ہم اسے مان لیں گے آئیے چلتے ہیں سرکار خاجہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں اے سرکار خاجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ذرا یہ تو بتائیے یہ دین ہے کیا جسے وہ بینیاس پسند کر رہا ہے خاجہ صاحب نے مسکرہ کے ربائی کا ایک مصرہ پڑھا دین است حسین ہائے 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 دین است حسین حسین ہے دین تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں حسین ہے دین اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر لغت خاجہ میں اس آیت کا ترجمہ کیا جائے اند دینہ اند اللہ اسلام تو ترجمہ یہ ہوگا اگر مجھے کوئی پسند ہے تو بس حسین ذرا بول دیجئے اگر کوئی پسند ہے تو بس حسین اے عزادارو اپنے مقدر پر ناز کرو ناز کہ اس مسئلے میں آپ کی پسند اور اللہ کی پسند اے اللہ تمام کر دی بات میں لبیگ یا حسین 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 لبیگ یاری لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین جب میں آیا جس گھڑی لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین ابھی نعرہ لگا رہے تھے بھائی کیا کہنے مالک کون و مکان علی بادشاہ دو جہاں علی مگر کلیجہ پڑ گیا وہ علی جو بادشاہ دین و دنیا ہو اس کی بیٹیاں بازاروں میں پھر آئی جائیں تمہیں غیرت نہ آئی مسلمانوں جس کا کلمہ پڑھ رہے تھے اسی کی نواسیوں کی چادریں چھین لیں بلند ہو گئیں آوازیں قبلہ کر رہا ہے بھئی ایک بات پوچھو برا نہ مانیے گا آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں آپ کے والد مرہوم کا انتقال ہوا مجلس کس کی کی آپ نے مولا حسین کی مجلس کی نا ابھی چند روز پہلے بی بی کی پسلیاں توڑی گئی ہیں کیا اس بی بی نے آپ سے کہا کرار مجلس نہ کرنا ہمائی پسلیوں میں درد ہے ہم آنا پائیں گے آئے زہرہ ادھر مجلس برپا ہوئی ادھر ایک بی بی بین کرنے کو آئی اللہ اکبر اللہ اکبر بیٹی نبی کی بیٹی سنیے گا مجلس تمام کرتا ہوں تفصیل سے سنیے گا سرکار خطیب انقلاب کو بس اتنا بسا دیجئے اصل میں بیٹی یہ ایک لفظ ایسا ہے کہ جواد بھئی کیا عرض کروں بڑا عجیب سا مرحلہ ہوتا ہے بیٹی کسی کے یہاں بھی پیدا ہو جب آدمی سنتا ہے تو کہتا ہے اللہ اس کا نصیب اچھا کرے آئے رہ نبی کے گھرانے کی بیٹیوں کے مقدار نبی کی بیٹی زہرا علی کی بیٹی زیناب حسین کی بیٹی سکینہ نوجوانوں خیرتداروں میری طرف دیکھئے گا آپ کی بڑی شہزادی نبی کی بیٹی نوجوانوں جس عمر میں ہمارے گھر میں بچیاں بہنے جوان ہوتی ہیں اس عمر میں بی بی ضعیف ہو گئی علی کی بیٹیاں بازاروں میں پھرائی گئیں حسین کی بیٹی نے اتنے تواجے کھائے بس ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر قبلہ عباس بھائی میں یہ بات پہلی بار رز کر کے جا رہا ہے ایک حساس ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں دیکھئے بچے شرارت کرتے ہیں ہمارے گھر میں بھی چھوٹی بیٹی ہے آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہوں گی بچے شرارت کرتے ہیں کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے مگر آپ کو اسی فرش آزا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں بچی چاہے جتی شرارت کر دے چھوٹی بچی کبھی سزا کے طور پہ اسے اندھیری کوٹری میں آپ نے بند کیا اگر میری بات سمجھ گئے ہوں تو پرسہ دینے کو کافی ہے ہائے سکینہ ہائے بے خطا بی بی آج تک زندان میں اندھیرے گھر میں آج تک اندھیرے گھر میں سکینہ حضرکم حلاللہ بساخری فقرہ میں اس کو تمام کرتا ہوں خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کے اتنا بڑا مجمع دل جوئی کے لئے آیا ہے مرہوم بڑے صاحب کردار تھے بڑے بلند مرتبہ تھے اتنے بڑے مجمع کا آنا اس بات کی دلیل ہے اور اگر صاحب کردار نہ ہوتے تو فرزند ایسا عاشق مولا اور ذاکر حسین نہ ہوتا حضرت توفیقات میں اضافہ فرمائیں مگر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا آپ کے والد بزرگوار کو اسی دن قبر مل گئی تھی نا کفن بھی ہمارا خیال دہرا دیا گیا ہوگا کربلا کا کفن ضرور دیا گیا ہوگا اے کفن باٹنے والے حسین آج تک تیرا لاشا بے کفن آج تک تیرا لاشا بے کفن ہے میرے والا حجرکم حلاللہ تمام کر دی محلس میں نے چار برس کی بچی سکینہ دو منٹ میں محلس تمام ہے میری طرف دیکھئے گا سرکارے علام رشید ترابی یہ واقعہ پڑھا کرتے تھے بہت کم پڑھتا ہوں مگر آج پڑھا ہوں وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ قرآنِ عصمتِ زہرہ کی آیتیں وقتِ رہائی ان سے قریب ہوا یزیدِ ملعون نے سیدِ سجاد کو بلایا زینبِ کبرہ خاک پا گر پڑھیں آواز دی پروردگار میرا آخری سہارا ہی اسے خیر سے واپس لو نہ معبود میرا چوتھا امام گیا جب حضرت آئے تو وہ پڑھتے تھے کہ جب تک حضرت نہ آئے تھے علی کی بیٹی سے اٹھا نہ گیا تھا جیسے ہی بھتیجے کو آتا دیکھا بی بی تڑپ کے خاک زندہ سے اٹھی بیٹے کو کلیجے سے لگا کے پوچھا میرے لاز جلدی بتا کس لیے بلایا تھا ہائے کائنات کو رہائی دینے والا کہہ رہا ہے پوپی اممہ ہم آزاد ہو گئے واہ خربتہ واہ بزلوہ اس سے پہلے کہ بی بی کچھ کہتی سید سجاد نے کہا پوپی اممہ اس نے پوچھا ہے یہاں رہو گے یا مدینہ جاؤ گے کہ بیٹے تم نے کیا کہا میرے لاز کہ ہم نے کہہ دیا ہے جب تک پوپی سے نہ پوچھ لوں میں کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ تم نے کہا کہاں کہ ٹھیک ہے تو اس سے کہو اس نے میرے عزیزوں کو مار تو ڈالا مجھے رونے نہ دیا اس سے کہو کہ جلدی سے ہمارے کٹے ہوئے سر شہیدوں کے بھیجوائے تاکہ ہم ماتم کریں شام کی اور عورتوں کو بھی اطلاع ہوئی لیجیے خاک پہ بیٹی بھی بی بیاں ابو تراب کی بیٹیاں خاک زندہ پر شام کی اور عورتیں آئیں بھیڑھے کہ اتنے میں دروازہ زندہ پہ شور اٹھا ہٹو ہٹو راستہ دو کسی نے کہا کون آرہا ہے آواز آئی حسین کے بچپن کے ساتھی حبیب ابن بظاہر کا کٹا ہوا سرارہ آئے زینب نے حبیب کے سر کو دیکھا تڑپکے کا حبیب ساکی کوسر کی بیٹی شرمندہ ہے ایسے عالم میں مہمان ہوا جب ہم تجھے پانی بھی نہ بلا سکے واہ بزلو ماہ بی بیوں نے حبیب کا ماتم کیا سعید کا سر آیا سعید کا ماتم زہیر کا سر آیا زہیر کا ماتم اللہ ماں پڑھتے تھے کہ اس بار پھر در زندہ پہ شور اٹھا مگر ذرا کیفیت بدلی بھی تھی عورتوں نے آواز دی ہٹو ہٹو راستہ دو کمزور دل کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے بہا پی چاہتا ہوں ہٹو ہٹو راستہ دو کسی نے کہا آپ کون آ رہا ہے کہا آپ وہ آ رہا ہے جسے جیتے جی گھوڑوں سے رانت دیا گیا بی بیاں یہ کہکے دھوڑی ہائے میرا قاسد قاسم کا ماتم ہوا خیشور اٹھا ہٹو ہٹو راستہ دو کہا آپ کون آ رہا ہے آواز آئیب زینب کے نونحال آواز محمد کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں جیسے ہی زینب آواز محمد کے نام سنے بی بیاں زینب کبرہ کی طرف بڑھی بی بی پرسا لے لو بی بی پرسا لے لو زینب کبرہ دو قدم پیچھے ہٹی کا خبردار مجھے میرے بچوں کا پرسا نہ دینا کیوں بی بی کہا ان کی ماں میں زندہ ہوں اگر پرسا دینا ہو اس کا پرسا دو جس کی ماں دنیا میں نہ رہی لیجئے آنہ محمد کا ماتم ہوا پھر شور اٹھا ہٹو ہٹو راستہ دو کاب کون آ رہا ہے آئے کیسے پڑھوں آواز آئی اب امی لیلہ کا گیسو آلا آلاد والو پرسے کی گھڑی ہے علی اکبار ارے جس زینب نے بچوں کا ماتم نہ کیا تھا جیسے ہی اکبر کا نام سنا زینب آگے بڑھی اکبر کے سر کو گود میں لیا رخصاروں پر رخصار رکھے کا میرے لان یہ تو بتا کیا اسی دن کے لیے اٹھارہ برس والا تیرا کٹا ہوا ساتھ اپنی گود زندان بی بیوں کے بہن سے گونج رہا ہے خوب روئے آپ خوب چلائے آپ بی بی جزا دیں مجلس میں نے بھی تمام کر دی اکبر کا ماتم ہوا علامہ پڑھتے تھے کہ ایک ایک سراترہ ماتم ہوتا رہا سراترہ سواتہ ہوتا رہا علامہ پڑھتے تھے اب تک جب سراتا تھا تو شور اٹھتا تھا مگر اپنے شور نہیں اٹھا اپنے حل چلی اکاب تیوی آوازوں سے عورتوں نے کہا باد اب ہو جاؤ باد اب ہو جاؤ باد اب ہو جاؤ کسی نے کہا کون آ رہا ہے کون وہ آ رہا ہے جو لشکر حسین کا علم بردار عباس 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 علامہ پڑھتے تھے جیسے ہی بیویوں نے عباس کا نام زنا احترامِ عباس میں بیویاں اٹھ کے کھڑی ہوئیں سب بنائی میری طرف دیکھیں سب بنائی بیچ میں زینب گود میں زینب نے لیا علامہ پڑھتے تھے قیامت یہ ہوئی جب تک سرِ عباس تشت میں رکھا تھا آنکھیں کھولی تھی جیسے ہی زینب نے گود میں لیا آنکھیں بند ہو گئے زینب نے تڑپ گئے بھائی آ آنکھیں کھولو بازوں کے نیرہ دکھاؤں دوروں کے نشان بیویوں نے حلقہ کیا زندان نہ ہو ماتم سے پونج رہا ہے ہر بیوی عباس میری چادر عباس میرا پردہ عباس میری چادر عباس میرا پردہ کہ اتنے میں ایک بیمار قیدی ایک ہاتھ کمر پر رکھے ایک ہاتھ سے زندان کی دیوار کو پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ یا علی یا علی یا علی کہتا وہ آگے بڑا قریب زینب آیا فپی اممہ رو چکی میرے چچا کو کہ کیوں میرے لال کہ اگر رو چکی ہو میرے چچا کو میرے حوالے کرو زینب کبرانے سر عباس کو اٹھایا سید سجاد کی گود میں رکھا علامہ پڑھتے تھے بیمیاں سمجھ رہی تھی سجاد روئیں گے نوحہ پڑھیں گے ماتم کریں گے مگر میرے مولا نے سر عباس کو گود میں لیا زندان کے کونے میں گئے ایک ننڈی سی قبر بنی تھی سر عباس کو قبر پہ رکھتے تھا سکینہ اٹھا آگے چچا سر عباس کو قبر پہ رکھتے تھے 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 مجھے مجھے